دن کی اچھائیوں پر پہنچتے ہوئے بازار اور وقت ہے ہماری خاص ریز مارکٹ آؤٹلو کا بازار کے جانے وانے دگج آنن تندن سر ہمارے ساتھ کرکر میں ہو رہے ہیں شامل آنن سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد سر ہمیں سمجھ دینے کے لیے ایکشن میں بازار لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر سے اس پر بھی ڈائریکشن پر رائے لوں گا لیکن اس سے پہلے کیونکہ ریزل سیجن جو رہوں پر چل رہے ہیں نتیجہ جو کچھ بھی اب تک آئے ہیں اس سے کیا دشاہ مل رہی ہے کہاں آپ امید کریں کہ اس ریزل سیجن میں اچھے نتیجہ رہ سکتا ہے کہاں ساوہدان رہنا ہے شامل جی ابھی طرح جو ریزلٹس آئے ہیں وہ جیسے انومان تھا کچھ حد تک اسی طرح سے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں فر اگزامپل یہ انومان تھا کہ FMCG شیطری جہاں پر برینڈڈ کمپنیاں ہیں وہاں پر پر فرمنس اچھا رہے گا کیونکہ وہ پرائیس پاس آن کچھ چکے ہوں گے نسلے کا ریزلٹ یہی دکھاتا ہے کہ مارجن ہالکہ تھوڑا سا کم ہوگا ہے لیکن ٹاپ لین گروہ اچھی کاسی آگئی ہے اور جیسے جیسے مارجن سٹیبلائز ہوگا یہ اشارت یہاں سے بڑھے گا تو آپ کو یہاں سے ارننگز بڑھ اچھی کاسی ملنی چاہیے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آٹو میں بھی ٹو ویلرز میں امید تھی کہ وہ تھوڑا بہتر پردرشن کریں گے وہ بھی آپ نے دیکھا کے ہو گیا سمنٹ میں کوئی خاص پردرشن کی امید نہیں تھی کیونکہ والیوم بہت زیادہ بڑھ رہا تھا ان ٹرمز او پرڈکشن اور اس کے قارن پرائیسز کے اوپا پرباہ تھا آئی ٹی میں آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کافی نارم ہیں اور اس کے قارن سلو ڈاؤن کی پوری امید تھی اور اٹلیسٹ جتنی میجر کمپنیز ہیں سب نے یہی رائے دکھلائی ہے تو جو ابھی تک ایسا مجھے کوئی بہت سرپرائزنگ ریزلٹ نہیں نکلا ہے اور اس کے قارن آگے جاکے بھی جو شیطر اچھا کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ارننگز گروت مورول ایسا کو دیکھ رہا ہے وہ کچھ حد تک یہی رہیں گے جہاں پر ڈومیسٹک کنزمشن اور بینکنگ اور کریڈٹ کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ تر ارننگز گروت اس سال کی نظر آئے گی نتیجے ملے جلے ہیں نہ بہت خراب نہ بہت اچھے اور ایسے ہی رہنے کی آپ کر سکتے ہیں امید ریزل سیزن سے اس بار یہ ماننا ہے آنے سکتا اب یہ تو ریزل کی بات ہوئی اب تھوڑا گلوبل مارکٹس پر بھی ایک بار آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں تھوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں بہت بڑا مو اوپر نیچے نہیں آ رہا ہے ویٹ این ووچ والی سیچیوشن میں کس بات کا انتظار ہے اور آگے وہاں سے سنکت کیا ہے دیکھیں ابھی بھی یو ایس مارکٹ میں انفلیشن کم نہیں ہوا ہے اور یورپ میں جو جی ڈی پی کی گروت ہے یا وہاں پر ایک نومک ایکٹیوٹی ہے اس میں سارے سنکت جو ہیں نیچے کی طرف ہیں اس کے باوجود کیونکہ انفلیشن کم نہیں ہوا یہ ماننا ابھی بھی مشکل ہے کہ وہاں پر آپ ویاج کی دریں جو ہیں آپ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی تو میرا انومان یہ ہے کہ ابھی بھی تھوڑا کچھ حد تک حالانکہ ایکسپیکیشن کچھ نم ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں سے ویاج کی دریں بیٹ کو بڑھانی پڑے گی اور اس کے بعد کافی دیر تک اس لیول پر رکھنے پڑے گی جب تک انفلیشن کم نہیں ہو جاتا اگر آپ نے دیکھا ابھی جیسے کافی کموڈیٹیز میں بھی پرائیس رائز آ رہا ہے جس کا بھی انومان یہی ہے کہ ڈالر بھی تھوڑا سا ویک رہے گا تو اس ماحول میں جیسے میں نے کہا جو ایکسپورٹ کی امید ہے وہ کچھ حد تک آپ کو کم کرنی پڑے گی تو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں صرف ایک ہی چینج ہے کہ کچھ حد تک جہاں پہ فارما فر ایکسپل اپی آئی کا مارکٹ تھا وہ بہت ہی دبا ہوا تھا اور کیونکہ وہاں پہ ابھی تھوڑا سا کنسولیڈیشن ہو چکا ہے تو یو ایس ای پی آئی مارکٹ مجھے تھوڑا سا بہتر کرتا ہوا دیکھ رہا ہے بھر ایسا کوئی خاص گروت کے سیکٹر انٹرنیشنل مارکٹ میں نہیں آ رہا ہے اور اس کے کارنٹ مارکٹ میں آپ کو جو بھی دیکھے گا وہ ڈومیسٹک مارکٹ میں ہی زیادہ تر بڑھتی امید رہے گی تو لیکن پھر بھارتی بازوں کے لیے آؤٹلک کیا ہے سر کیا تیجی برکرا رہے گی کیا اس سال پھر سم لائف ٹائم ہائی کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ابھی جو نیئر ٹرم سنکیت وہ یہ ہے کہ مارکٹ میں انکریمنٹلی نیوز بیٹر ہے ابھی بھی ٹھیک تھا کی کر رہی ہے اور اٹھلیسٹ آر بی آئے نے پاؤز بٹن دبا دیا ہے ان کے لیے ابھی اتنا آسان نہیں رہے گا کہ ایک بار پاؤز کر کے نیکسٹ آئے آپ پھر سے آج دنے بڑھائیں تو ریل انٹریسٹ ریٹ جو ہیں وہ ابھی بھی کافی کام ہے اور گورنمنٹ کا انویسٹمنٹ ابھی بھی کافی تیج ہے اس سال کیونکہ کئی سٹیٹس میں پھر سے الیکشن ہونے کا کالینڈر ہے اس کے کارنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ابھی ایکسپینڈیچر کافی ہائی رہے گا تو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کافی ہائی ہے کیپیکس کا سائیکل تھوڑا سا بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے میرے سب سے ڈومیسٹک مارکٹ میں اٹلیس ابھی فیلحال کوئی خاص نیگیٹیو نیوز نہیں ہے مارکٹ میں ایک درفہ ڈائریکشن پکڑنے کے لیے بھی کوئی سنکیت نہیں ہے لیکن مارکٹ بہت دنوں تک ایک دائرے میں نہیں رہ سکتا میرا انمان یہ ہے کہ ٹوارڈز سیکنڈ ہافت دی یار آپ کو مارکٹ کا تھوڑا سا اوپر کی طرف رجان رہے گا تھوڑا روجان اوپر کی طرف رہے گا بہت زیادہ کمزوری نہیں ہوگی اور بہت زیادہ اچھال کی بھی امید آپ نہ کریں یہ ماننا ہے ایسے بھی سب کہاں نویش کرنے کے موقع آپ کو نظر آتے ہیں اگر خریدداری کرنی ہو کون سے سیکٹرز کہاں پر آپ کی نظر ہیں دیکھیں دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے نیئر ٹرم جیسے میں نے کہا جہاں مومنٹم ارننگز کا مومنٹم جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر ٹریڈرز کے لیے وہیں پہ بہتر رہتا ہے کیونکہ وہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غلط ریٹ پہ بھی چلے جائیں تو بھی کیونکہ ارننگز اچھی آئیں گے اس لیے آپ کو نکلنے کا موقع میں جائے کم سے کم میں کوئی کاس لاؤس کے اور اگر آپ نے ٹھیک لیول پہ لیا تو آپ کو شاید کچھ ٹریڈنگ پروفٹ بھی بن سکتا ہے تو ارننگز جیسے میں نے کہا جاتا تھا دومیسٹک سیکٹر میں میرا ماننا ہے یہ کہ ڈسپائٹ مونسون اور ایلنینوں کی باتیں چل رہی ہیں اس بار پروڈکشن اور فارم انکم کافی صحیح رہے گی تو رورل اورینٹڈ کوئی بھی سیکٹر لے لیجئے کریڈٹ کا کوئی سیکٹر لے لیجئے بینکنگ اسپیشلی میرے حساب سے پرائیوٹ سیکٹر بینکز پھر سے لے جا سکتے ہیں ایس بی آئی بینک اور گروڑا بھی ٹھیک ٹاک ہیں تو اس طرح کے شیطروں میں ٹو میلرز، ٹیکٹرز ابھی بھی اس میں کچھ خاص پرابلم نظر نہیں آرہا ہے جیسے میں نے سنکیت کیا تھا کہ فارما شیطر بھی ابھی جو بہت زیادہ پرفارمنس نہیں کرتا ابھی تک وہ شاید اس لیول پر کافی سیف ہے تو اس طرح کے شیطروں میں میرے حساب سے نیئر ٹرم کا پرفارمنس آ سکتا ہے لانگر ٹرم میں آپ ابھی بھی فارما ایف ایف ایم سی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ وہ کانٹریرین بیٹ لینا ہے تو سپیسیفک آئی ٹی کمپنیاں جو چھوٹی ہیں جن کو جو کوئی سپیسیفک شیطروں میں ہیں جیسے کہ یہ بھی ایٹ سیکٹر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی کچھ حد تک برہت مل جائے تو اوٹو ایف ایف ایم سی جی کمپنیاں یہ رہیں گی مجبوط یہاں پر نتیجہ پر اچھ آئیں گے یہاں خریدہ لی کرنے کا معاملہ نظر آتا ہے سر تو ایسے میں بتائیں اگر کہیں دور رہنا ہے ساوڑان رہنا ہے وہ کون سے سیکٹرس ہو سکتے ہیں دیکھیں فرنٹ لائن کمپنیوں میں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر جب مارکٹ میں لیکوڈیٹی کم رہتی ہے تو اس سمیں سے سمال کیپ اور میٹ کیپ کو پرفارمنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ لارچ کیپ ابھی بھی آؤٹ پرفارم کرے گا اگلے بارہ مہینے کے لیے اگر لیکوڈیٹی اور سکویز نہ ہو جائے اگر اور سکویز ہو جائے گی تو پھر بھی اوورال پرفارمنس کم ہو جائے گا لیکن اس میں آؤٹ پرفارمنس کا سمال ہونا لارچ کیپ میں جاتا ہے تو لارچ کیپ میں جیسے میں نے کہا SBI, HDFC کچھ ہر تک بینکوں میں انفرالسٹرکچر میں بہت زیادہ کمپنیاں ہیں نہیں تو اس لئے آپ کو پر فورس ایک الانٹیر یا انسی سی جیسے کمپنیوں کو لینا پڑتا ہے PSUs میں بینکس ابھی بھی کم سے کم ایک تیمہی کے لیے اور اچھا کریں گے اس کے بعد انہیں بینکس میں لینا چاہیے جہاں پر لائیابلیٹی ریس کرنے کی سمبھاب نہ زیادہ ہو کیونکہ وہ ہمیشہ پرابلم رہتا ہے پبلیس سیکٹر بینکس میں باقی اپیسوڈک اور تیکٹیکل پلیس آتے رہیں گے بیچ بیچ میں بٹ جو پورٹفولیو ہے جیسے میں نے کہا بجاج آٹو ٹائپ کمپنیاں جو ہیں جو حالانکہ ابھی فیلحال تو زوم اوپر ہو چکی ہیں لیکن کچھ حد تک آپ اگر رک جائیں تو اگر کوئی ریٹریکشن آتا ہے تو اس کمپنی میں بھی جیسے لمبے ترشے کے لیے نیویش کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے آپ کے لیے پورا کا پورا بازار پر ڈائریکشن اور ساتھی نیویش کے موقع اور جہاں دور رہنے کی رائے وہ بھی آنند سر کی طرح سے سر بہت بہت دنیواد آپ کا آپ نے میں سمیت دیا اور ساتھی وستار سے بازار کے ڈائریکشن پر ہمارے دشکوں سے بات چیت گی تینکیو سو مچ